کب سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے؟ کب سے آپ نے کام یہ کر رہے ہیں؟ یہ بلیک ہرن ہے اور چیتل ہے اور ہمارے پاس پڑا ہے اچھا یہ اصل میں یہ جو سب سے اچھا یہ کاروبار بہت اچھا ہے حسان بہت ہے شوق اس کا لوگ کریں اگر صحیح طریقے سے اس کو اس کی جگہ بنائی جائے اس کی خوراک شوراک ڈالی جائے میں تو سمجھتا ہوں ہمارے پاس جانوار بھی ہیں گائے پیسے بھی رکھی ہوئی ہیں ان سے آسان یہ ہے نیل گائے بھی رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں دوستوں کو بتائیں کہ وہ جو ہے وہ کیسا ہے بزنس ہے اور اس کی جو انفرمیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان کچی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں موجود ہوں سردار علی عباس بلوج صاحب کے پاس اور آج آپ کو معلومات دینی ہے جو ہرن ہے نا اس کا انہوں نے فارم بنایا ہوا انہوں نے شوق بھی اپنا رکھا ہوا ہے اور یہ ایک بہت زبردست جو ہے نا وہ کاروبار بھی ہے اس لئے آج ہم آپ کو پوری ہرن کے بارے معلومات دیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید اچھی انفرمیشن آپ کو مل سکیں سر بہت شکریہ آپ کا علی عباس بھئی آپ نے ٹائم دیا ہے اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ جو آپ نے جو ہرن رکھے ہوئے ہیں کب سے یہ کام جو شروع کیا ہوا ہے کب سے آپ نے کام یہ کر رہے ہیں سب سے پہلے جی اسلام علیکم اسلام علیکم یہ بلیک ہرن ہے اور چیتل ہے اور ہمارے پاس پڑا ہے اچھا یہ یہ والد صاحب کو نائنٹی ایٹی فور سے سیون سے فائیو سے شوق ہے ان کو بڑی مدد سے رکھ رہے ہیں اچھا تو بڑی مدد سے رکھے ہوئے ہیں یہ بلیک ہرن بہت نایاب ہوتا ہے یہ ملتا ہی نہیں ہے کہیں سے آپ کو ڈوین میں کئی بھی نظر نہیں آئے گا ہمارے پاس اتنے ہیں بہت زیادہ ہیں لوگ ہم سے شوق کے لیے لے بھی جاتے ہیں بریڈ بھی کرواتے ہیں بلیک ہرن کا لسنس کے بغیر رکھا بھی نہیں جاتا بریڈ ہم کرواتے ہیں بچے لوگ ہم سے شوق سے لیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے کاروبار بھی کر لیتے ہیں ایک ہرن چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ کا جھوڑا بڑا ملتا ہے جو بریڈر ہوتا ہے جو بچے ہیں وہ تقریباً دو لاکھ سوا دو لاکھ ادھائی میں ہم سے لوگ لے لیتے ہیں کیونکہ ہم بریڈ کروا کے تھوڑا سی نسل کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں لیکن تلق ہوتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں پھر لینے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی شوق ہے ہمیں دے دے پھر دینا پڑتا ہے کوئی عرصہ وہ نہیں ہوتا آپ نے نیل گائے بھی رکھی ہیں ان کے بارے میں دوستوں کو بتائیں کہ وہ کیسا ہے بزنس ہے اور اس کی جو انفرمیشن ہے نیل گائے بھی بھائی جان یہی چارہ کھاتی ہے وہ ہم نے بریڈ کرائی ہے اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہمیں ایک پہلی بریڈ ہمارے پاس اس نے کی ہے اچھا ایک بچہ اس نے دی ہے بھی ایک بریڈر جوڑے کی تقریباً پانچ ساڑھے پانچ لاکھ ہے اچھا اور ہمارے جو جانوروں کا فارم آس ہے اس پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ اور چنکارہ حرن بیسے نیاب تو نہیں ہے ہر تقریباً بندوں کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ بھی اچھا حرن ہے نفیس وہ وہ بہت زیادہ نفیس ہے اس کی پرائیس جو ہے وہ کم ہوگی دوسرا ہاں وہ تقریباً ڈیٹھ پہنے دو 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 کلاک بھگ میں اس کا بریڈر جوڑا مل جاتا ہے دو اچھا یہ گرمی میں کچھ موسم ان کو کیسا چاہیے ہیں گرمی ان کو بہت اچھی لگتی ہے چردی میں یہ تھوڑے سے مرجع جاتے ہیں جب یہ رکھتے ہیں تو کیونکہ یہ جنگل میں رہنے والے ہیں جب وہ پنجرے میں بند کرتے ہیں گروت کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا یہ جنگلی تو نہیں ہے یہ بھی بریڈر ہیں بریڈنگ سے آئے ہیں آگے آگیا وہ پاڑا جو ہے وہ تقریباً بہت زیادہ ہے یہ علاقے میں ہے پایا جاتا ہے لیکن اس کی بریڈ بھی ہم کروا رہے ہیں اور یہ کافی تعداد میں لوگوں کے پاس ہے لیکن اس کی قیمت تقریباً دو سوہ دو لاکھ کے قریب ہے بریڈر جوڑے کی پاڑا کی پاڑا کی اور جو ہے نا چیتل یہ بہت یہ بھی بہت نایاب ہے یہ بھی لسانس کے بغیر نہیں رکھا جاتا یہ بریڈر جوڑا تقریباً ساڑھے چھ سات لاکھ آتا ہے چیتل کا اور یہ تو بہت نایاب ہے ملتا ہی نہیں ہے کہیں سے چنکارہ وہ ہوتا ہے وہ ہرن ہے وہ بلیک اور وہ دو چنکارہ ہے نا یہ دونوں ایک ہرن ہے چنکارہ تھوڑا سا نارمل ہے وہ عام مل جاتا ہے اور جو پاڑا اور دوسرا ہے کیا وہ چیتل یہ ایک پہ ہیں وہ نسل کے ان کی ہاں وہ ہرن نہیں ہے یہ ہرن ہے چنکارہ اور بلیک ہرن بلیک بہت نایاب ہے اس کا لسانس کے بغیرہ کبھی نہیں جاتا ہم نے لسانس بنوائے بہت رینیو کرواتے رہتے ہیں اصل میں یہ جو سب سے اچھا یہ کاروبار بہت اچھا ہے آسان بہت ہے شوق اس کا لوگ کریں اگر صحیح طریقے سے اس کو اس کی جگہ بنائی جائے اس کی خوراک شوراک ڈالی جائے میں تو سمجھتا ہوں ہمارے پاس جانوار بھی ہیں گائیں پینسے بھی رکھی ہوئی ہیں ان سے آسان یہ ہے کام بہت آسان ہے اس کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے اس کے چینے وغیرہ شام کے وقت تھوڑے سے ڈال دیئے باقی تھوڑا سا مشکل ہے اس کی جگہ بنانی اچھے والی بنی ہو مضبوط جگہ ہو اور اس کو پیار تھوڑا سا دیے جائے جو بندہ اس کے ساتھ ہو اس کو پیار دے یہ بریڈ بہت کرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں یہ تقریباً اگر بلیک ارن کھڑا ہو کے چھلانگ لگا ہے کم از کام میرے خیال میں دس سے بیارہ فوڈ کی چھلانگ لگاتا ہے ہائٹ میں کون سی فوڈ اس کو دیتے ہیں آپ فیڈ ہے فیڈ کوئی نہیں بس چارہ ہی ہے لوسن ہے برسن ہے یہ اچھے ان کو ملتا رہے نرم ہو جو سخت کسنگ ہوتا ہے جو آر باجرہ وہ نہیں کھاتے ان کو کوئی بیماری بھی آتی ہے بیماری بہت کام آتی ہے بیماری بھی تنی نہیں ہے بیماری آتی نہیں ہے بیماری بھی تنی نہیں ہے کتنے مسئلہ نہیں یہ سات سات ماہ میں بچہ دیتی ہے بچہ ایک دیتی ہے ایک ہی بچہ دیتی ہے دو نہیں دیتی پھر اللہ تو چاہے تو دو بھی دے دے تین اکثریت میں زیادہ یہ ایک ہی بچہ اس کو ہوتا ہے اس کے جب آپ نے کوئی چیز جو سٹرکچر بنانا ہے اس کی بیلڈنگ تو اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھنی ہے آپ کہہ رہے ہیں جمپ لگاتا ہے جالی لگانی ہے اس کی ہائٹ کافی ہو اصل میں نیچے سے جو بنیاد رکھنی ہے اس کو پلر کو آپ نے زمین میں گاڑ کے سمنٹ کے ساتھ اس کا پلر بنا لینا ہے پھر کم از کم دو تین دو ایک فوٹ تین فوٹ اس کی دیوار بنا کے اس کی اوپر پل جو پلر جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ جالی لگائیں وہ بہت بیسٹ رہے گا جو لائسنس ہے جو کالا ایرن ہے اس کا وہ کتنے پیسوں سے بن جاتا ہے اس کی کوئی ڈیمارڈ بھی ہوتی ہے اتنے ایرن رکھیں یہ بہت مشکل بنتا ہے وائیڈ لائف بناتی ہے اسی لیے ایشیو تاب کرتے ہیں جب آپ کا فام ہوگا جس میں آپ کے کم اد کم تقریباً دس بارہ بلائے کرن ہونے ضروری ہیں اس سے کام بناتے نہیں ہیں انہی کو دیتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے نہیں ہم سے تو جو لے لے پھر اس خدا ماننا ہے ہم نے تو نہیں سکا اچھا بقاعدہ پاکستان میں کتنے موجود ہیں تو آپ کے بھی اس کاؤنٹنگ میں ہی آتے ہوں گے کہ ان کے پاس بھی اتنے ہمارے ہیں لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہ تو ایک نا بڑا خوبصورت سا کاروبار ہے تو کوئی بندہ کاروبار کرنا چاہے ان کا بہت کام پرائز ہے اس میں آپ آرام سے بیٹھ کے کاروبار کرسے بریڈ تو کرانی ہے جب آپ بریڈ آپ کی شروع ہو جائے گی پھر آسان کام ہے ایک بار ہی بس ون ٹائم انویسمنٹ ہے انویسمنٹ اس کی جگہ اچھی ہو اور اس کو آپ اگر آپ دو ایک نارو اور دو مادیاں لے لیں اس کو آپ دو تین سال آرام سے پھر بیٹھ جائیں پھر تو اگر اس نے اگر وہ بریڈ کرے گی اس کو آپ کو مادی مل جائے تو کیا بات ہے پھر تو چلتا رہتا ہے نیبر کتنی ایک چاہیے ہوتی ہے اس کے اوپر یہ جو ہمارا فارم ہے اس میں تو ہم نے ایک بندہ ہی رکھا ہوگا اچھا ایک بندہ ہی کافی ہوتا ہے ایک بندہ ہی کافی ہوتا ہے وہ بھی سارا دن سوتا ہے چارہ لانا ہوتا ہے چارہ ڈالنا ہوتا ہے دو مطلب ایک ماہ میں ایک بار صفائی کار دو تھوڑی سی تو بس اتنا صحیح کام ہے تو پانی جو ہے پانی چھوٹے ٹائنکر بنائے ہوئے رکھیں ان میں پانی ڈال دیتے ہیں آروز تازہ ڈال دیتے ہیں تھنڈا ہو جاتا ہے جو دوست جو لینا چاہتے ہیں آپ سے آپ اپنی لوکیشن اگر بتا دیں کہ جو آپ کے یہ فام ہے یہ کس جگہ پہ واقع ہے اور اپنا فون نمبر دے دیں تحصیل سائی وال میں زلت سرگودہ تحصیل سائی وال میں پینڈ محمد علی والا بلوچہ کا ہے 0305 7600102 آپ چلیں جی بہت شکریہ علی عباس بھئی کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کو ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئے گی بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ بات